اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نٹی ایس کے پاس پیپر ہم ڈسکس کریں گے جن کا تعلق جو ہوگا وہ سیکنڈیر فیزکس کے چپٹر نمبر 11 ہیڈ سے ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ ویسے اس کے کافی زیادہ انسیگیو آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ پاس پیپر کا سیشن جو ہے وہ دو حصوں میں جا کر تقسیم کرنا پڑے تو آج کی اس سیشن میں ہم باقیدہ دو ہزار سولہ سے ہم باقیدہ سٹارٹ کر لیں گے جس میں چپٹر 11 سیکنڈیر فیزکس ہیڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایم سی کیو جو انٹی ایس کے پاس پیپر میں آ گئے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لائیو ویڈیو کی نوٹیفیکشن سٹوڈن تک پہنچتے ہوئے تقریبا دو سے تین منٹ لگتے ہیں اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ڈاکٹر لی ازگر کی طرف سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے یوٹیوب چینل سن بورٹ ٹیچنگ سے آپ بڑا راز دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی آج ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوٹ کرتا تمام ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو خود با خود ریسیب ہو سکے اسی طریقے سے اگر آپ کسی میڈیکل یا انجینیرنگ اسی طریقے سے اگر آپ کسی میڈیکل یا انجینیرنگ یونیورسٹی کی اگزام کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں تو آپ ہمارے وارسپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں یاد رہے وارسپ گروپ کو جوائن کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ہمیں اس نمبر پر کیا کرتے ہیں سینڈ کرتے ہیں تو ہم آپ کو وارسپ گروپ میں کیا کر لیتے ہیں ایڈ کر لیتے ہیں اسی طریقے سے وارسپ گروپ کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے فیس بک گروپ جس فیس بک گروپ میں بہت سارے آج کل تو کچھ دنوں سے بہت سارے ایم سی کیو جو ہیں وہ اپلوٹ کی جا رہے ہیں اور یہاں سارے چار ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ کیا ہیں اس گروپ میں ایڈ ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ لازمی اس گروپ میں ایڈ ہوں اور ایم سی کیو ڈسکشن کا حصہ بنیں یاد رہیں ایم سی کیو جتنا زیادہ ڈسکس کروگے آپ اتنا ہی زیادہ جتنے زیادہ ایم سی کیو ڈسکشن ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کے اپٹیٹیوڈ کی تیاری اچھی ہوگی تو جن جن بچوں کو لائی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ریسیب ہو رہی ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کر دیں جلدی سے اور اپنے اپنے شہر کا نام جو ہیں وہ لکھیں اور کراچی سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹ جو ہوں گے وہ اپنے اپنے ایڈیا کا نام بھی لکھیں گے تو دیکھتے ہیں اس وقت ہماری اس لائیف سیشن کو کہاں سے دیکھا جا رہا ہے جلدی سے کر لیں تاکہ جن جن بچوں کو نوٹیفکیشن ریسیب ہو رہی ہے پتا چلے تو امجد خان اس وقت کراچی سے حمیدہ کراچی سے شفا جو ہے اس وقت لارکانہ سے بائیس بچے اس وقت بڑا راز دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کرنے والا صرف نو سٹوڈنٹ ہے یہ بہت بری عادت ہے تو جلدی سے جو ہے وہ آپ لائک کریں بیٹا یہ ٹیس زندگی پر چھوٹے موٹے چلتے رہیں گے فائنل ٹیس کی تیاری کرو بورٹ کی تو جہاں ٹیس دیتے ہو وہاں پھر ڈنگ سے پڑھا بھی کرو نا تو وہیں جا کر ٹیس کی ٹیس چھوٹے موٹے ٹیس کے لئے تم لوگ کہتے رہتے ہو فلان ٹاپک کرو فلان کرو تو بیٹا جہاں ٹیس دے رہا ہو وہیں سے پھر ڈل لگا کے بھی پڑھا کرو ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ بورٹ کا فائنل اگزام ہے نہ کہ آپ کے چھوٹے موٹے ٹیس تو جانوی اس وقت بدین سے کومل اس وقت جو ہے وہ بدین سے اور حفظہ جو ہے وہ میر بڑھ خانس سے تو وہ حیرت کی بات ہے کہ لڑکوں کے نام سے بھی جو کمنٹ آ رہے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی فیمیل ہی ہے چلے بھئی تو بدین سے اس وقت جو ہے وہ زیادہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑھا راست ہیں تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے ایک منٹ تھوڑا سامنے کیمرہ پروکس کروں تاکہ پلڑنا تو آپ کے سامنے جو ہے وہ داو یونیورسٹی آف ہیل سائنس دو ہزار سولہ سے ہم باقاعدہ جو ہے وہ آگاس کرتے ہیں اور ہم تلاش کرنے جا رہے ہیں فیزکس کے چپٹر نمبر 11 کا ایم سی کیو تو ہمیں پہلا ایم سی کیو مل گیا ہے بیسوہ ایم سی کیو جو ہے فیزکس کا جو کے ہیٹ سے تعلق رکھتا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے فائنڈ ہیٹ ٹرانسورڈ ٹو اور فروم دے سسٹم پانچ اپشن ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمیں دیئے گئے ہیں اور ایک بات یاد رکھنا کہ اگر مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ کوئی سٹوڈنٹ ایسا ہے جو ایم سی کیو کے آنسر رٹے لگا کر بیٹھا ہوا ہے پاس پیپر کی بک اس کے پاس پہلے سے موجود ہے اور اگر یہ فیل ہوا کہ وہ رٹے لگا کرے ہیں تو ہم اس کے کمنٹ کو ہمیشہ کے لئے ہائٹ کر دوں گا تاکہ وہ بچے کیونکہ ابھی میں نے سوال کو ریڈ نہیں کیا اور جانوی اور اور بچوں کی طرف سے جو وہ آنسر آگے ایس مین کہ انہوں نے پہلے سے سوال کے جو ہے وہ رٹے لگائے ہیں سول نہیں کر رہے اور پورے سیشن میں جو ہے وہ دوسرے بچوں کو صرف کنفیوز کرنے کا کام کریں گے تو جس اس فرسٹ اور لاسٹ ورننگ کہ بغیر سول کیے پہلے سے رٹو جتنے بھی بچے ہوں گے وہ لائف سیشن میں ہمیشہ کے لئے ہائٹ کر دی جائیں گے وہ صرف لائف سیشن کو دیکھا کریں گے پارٹسپیشن نہیں کریں گے تیسیلے میں یاد دہا نہیں کروا ہوں کہ پہلے بچوں کو سول کرنے کا موقع دیا جائے پھر آنسر میں پارٹسپیٹ کریں تو لاسٹ ٹائم جانوی کی پرفارمنس مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی لیکن اتنا میں بتا دوں کہ آج ڈاؤٹ ہو گیا ہے مجھے کہ یہ پہلے سے رٹو لگا کر آتی ہے اور لایف سیشن میں جلدی آنسر دینے ہی کوشش کرتی ہیں کیونکہ سوال آتے ہی جو ہے وہ اس طریقے سے اتنی سپیٹ سے میں سول نہیں کر سکتا جتنی سپیٹ سے آپ نے آنسر دیے ہیں اس ٹوٹل ان انڈیکیشن کے آپ رٹو لگا کر آ رہے ہو چلے بھائی تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہیٹ کو ٹرانسور کیا گیا ہے ایک تھرمو ڈائنمک سسٹم میں اس کی انٹرنل اینرڈی جو ڈیکریز ہو رہی ہے وہ تھری ہنڈڈ جول ہے اور اس سیم ٹائم پر جو وڈن جو ہو رہا ہے وڈن اون دا سسٹم کہا جا رہا ہے وہ کتنا ہے ون ٹوئنٹی جول اب ہمیں پوچھا جا رہا ہے فائنڈ اہیٹ ٹرانسور میں آپ کو جو ہیو اس کا سلوشن بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے پاس یہ سول ہوگا تو ہمارے سامنے بھائی سب سے پہلے یہاں ہمیں کہا گیا ہے ہمیں ہیٹ چاہیے اسی طریقے سے ہمیں کہا جا رہا ہے انٹرنل اینرڈی جو اس کی ڈیکریز ہو رہی ہے تو ڈیکریز انٹرنل اینرڈی کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا دیٹا میں مائنس لگانا ہوگا یہ پہلے سے لیکچر میں بات دسکس ہوئی اسی طریقے سے وڈن اون دا سسٹم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مائنس میں ہوتا بائی در سسٹم کیا ہوتا ہے پلس میں تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ فرسٹ لو آف تھرمو ڈائنمکس کا فورمولا ہے ڈیلٹا یو بڑا بر ہے ڈیلٹا کیو مائنس ڈیلٹا 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 یو مائنس 300 ہے ڈیلٹا 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 مائنس 120 ہے مائنس مائنس ہو جاتا ہے پلس 120 یہاں پلس میں وہاں جا کے مائنس ڈیلٹا کیو کی ویلیو ہمارے پاس جو ہے وہ مائنس 300 مائنس 120 دونوں ایڈ ہو جائیں گے اور ہمارے پاس ڈیلٹا کیو کی ویلیو آ جائے گی مائنس 420 جول جو کہ ہمارے پاس اس نیمریکل کا آنسر ہے تو یہ نیمریکل سمجھ میں آگیا آپ لوگ کو تو 20 کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ کیا ہے ڈی مائنس 420 جول تو ایک بات یہاں جاتینا وہ بچے جو سلوشن پر دیان دیتے ہیں وہ سلوشن پر ہی دیان دیں جو رٹا لگاتے جا رہے ہیں میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں لاسٹ شیئر بھی ہم نے لائف سیشن کنٹک کیے تھے جس میں کچھ بچے جو ہیں وہ ایم سی کیو کے رٹے لگا کر لائف میں پارٹسپیشن تو ان کی بڑی اچھی ہوتی تھی لیکن بورڈ میں یا فائنل اپٹیٹوڈ میں ان کا کہیں بھی ایڈمیشن نہیں ہوا تو اس لے کہ رہا ہوں سمجھنے پر دیان دینا ہے نہ کہ آنسر کے رٹے لگاتے جانا ہے آپ نے تو اس کی ٹیکنیک سمجھ میں آگئے یہ پاس پیپر میں کیسے پوچھا ہے اس پر آپ نے دیان دینا ہے چیار ہے بھائی اوکی بھائی 2016 میں ہی ایک اور ایم سی کیو بھی اسی چپٹر دیکھو اس چپٹر سے تین تین چار چار ایم سی کیو آئے ہیں ہر ایر میں اسی لئے جب میں نے دو سیشن کر دی ہیں ایک سیشن میں سارے ایم سی کو اس کنورٹڈ انٹو ورک ان دے ڈیش پروسس جتنی بھی ہیٹ انرجی دیتے ہیں وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ورک میں کون سے پروسس میں تو بدین سے ایک سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ آنسر سی دیا ہے باقی سٹوڈنٹ شاباش کراچی والے بچوں اوکی بھائی جانوی نے اے کہا ہے شفا نے جو ہے وہ سی کہا ہے حفظہ نے سی کہا ہے سومنگل اوکی اور بچھائے سی is the correct answer تو یاد اکھیے گا جتنی بھی ہیٹ انرجی دیتے ہیں اور سب کا سب ورکڈنٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ پروسس ہوتا ہے آئیسو تھرمل پروسس وہ کون سا پروسس ہوتا ہے آئیسو تھرمل پروسس بیٹا آپ کا آئیسو تھرمل پروسس بیٹا آپ کا آئیسو تھرمل پروسس جانوی آپ کا آنسر غلط ہے اب ایکویشن یہاں ثابت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو سی is the correct answer آئیسو تھرمل یاد اکھیے گا میکسیمم ورڈن جو ہوتا ہے وہ آئیسو تھرمل میں ہوتا ہے میکسیمم ورڈن کس میں ہوتا ہے آئیسو تھرمل میں اور اگر کہا جاتا ہے جتنی بھی ہیٹ انرجی دی گئی ہے وہ سب کی سب انٹرنل انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو آئیسو کریک اور یہاں کہا جاتا ہے جتنی بھی ہیٹ انرجی دی گئی ہے وہ سب کی سب ورڈن میں کنورٹ ہوئی ہے تو وہ پروسیس جو ہوتا ہے وہ آئیسو تھرمل ہوتا ہے اوکی بھئی پھر اس کے بعد جو ہے جس کا کریکٹ آنسر جو تھا اس ایم سی کیو کا وہ سی تھا تھرڈی نائن ون کلو ووٹ آرڈ is ایکیویلنٹ بائی افیکٹر دیشن جول ون کلو ووٹ آرڈ کتنے جول کے بڑابر ہوتا ہے تھرڈی نائن کا میں جلدی سے آنسر دیں ون کلو ووٹ آرڈ کتنے جول کے بڑابر ہوتا ہے چل دی سے شاہ باش آنسر دیں ون کلو ووٹ آرڈ is ایکیویلنٹ بائی فیکٹر دیشن جول تو سب سے پہلے صدا کی طرف سے آنسر کریکٹ آیا ہے بہترین 3.6 ایکسپونٹ 6 جول تو ون کلو ووٹ آرڈ بڑابر ہوتا ہے 3.6 ایکسپونٹ 6 جول جو ہے وہ کیا ہے دیزا کریکٹ آنسر چلا بے دو ہزار سولہ ہو گیا اب ہم آتے ہیں دو ہزار پندرہ کی طرف دو ہزار پندرہ میں میں تلاش کرتا ہوں کہ دیکھتے ہیں ہیٹ کے کوئی سوال ہیں بلکہ دو ہزار پندرہ سے پہلے جو ہے یہ دو ہزار سولہ میں کی ایم ڈی سی اور ڈاو کا ٹیسٹ جو ہے وہ الگ الگ ہوا تھا تو کی ایم ڈی سی کی طرف میں آ جاتا ہوں اور اس میں تلاش کرتا ہوں یہ ہیٹ کا کوئی ام سیگی ہو تو مل جائے چلا بے دو بچوں والے سوال ہمیں مل گئے ہیں کی ایم ڈی سی کی پیپر میں تلاش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بھی آنسہ دشوانج is mark 32 and upper point 212 interval between them is equally divided into dish parts 24 کا کیا answer 25 کا 24 کا سب سے پہلے جو ہے وہ correct answer جو ہے وہ بہت سے بچوں کی طرف سے آیا سنا حارون کا comment جو ہے وہ اس پر نظر میں آیا ہے اس سے پہلے بھی کچھ بچوں کا answer تھا تو اس کا correct answer 24 کا ہے 1 minus T2 over T1 یہ اس کا formula ہے اور 25 کا 24 کا correct answer بھی ہے carnot engine کا formula 25 میں کہا جا رہا ہے کہ lower point 32 ہے اور upper point 212 ہے تو 212 میں سے 32 کو minus کر دو تو آپ کے number of division آ جاتے ہیں 180 25 کا جو answer ہے 25 کا correct answer ہے وہ کیا ہے 25 کا جو correct answer ہے وہ بھی ہے 180 is the correct answer چالے بھائی اس کے بعد ہم بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں 1 میں باقیدہ یہ definition لکھی ہوئی ہے کہ Kelvin is a unit of thermodynamic temperature which is days of the thermodynamic temperature of the triple point of water تو 17 کا جو correct answer وہ کیا ہے بھی 1 over 27 273 273 16 B is a correct answer یہ Kelvin کی باقیدہ جو ہے وہ definition ہے جو کہ first year physics کے chapter number 1 میں باقیدہ لکھی ہوئی ہے پھر سی 2015 میں میں تلاش کرتا ہوں اوکے بھائی 2015 میں اور کوئی mcq جو haven't selected نہیں ہے چلے اب ہم 2015 کے بعد ہم 2014 کی طرف آگئے آپ کے سامنے ہیں 2014 کے پاس پیبر کی طرف میں آتا ہوں اور میں تلاش کرتا ہوں چلے بھائی 20 a steel rod has a length of 15 meter at a temperature of 30 degree centigrade if the temperature is raised to 45 degree centigrade the increase in its length is alpha کی value دی گئی ہے 1.1 exponent minus 5 kelvin inverse ایک steel rod ہے جس کی لمبائی جو ہے وہ 15 meter ہے اور اس کا درجہ ہرارت بتا جا رہا ہے 30 degree centigrade ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ if the temperature is raised to 45 degree centigrade اگر ہم 30 سے 45 degree centigrade تک اس کا temperature کر دیتے ہیں تو ہمیں کہا جا رہا ہے the increase in its length will be ہمیں بتانا ہے increase in length کیا کرنا ہے ہمیں increase in length بتانا ہے length میں کتنی تبدیلی ie کتنا اضافہ ہوگا ہمیں وہ بتانا ہے تو 20 کا دیکھتے ہیں سب سے پہلے correct answer کس کی طرف سے آتا ہے جلدی سے شابش 20 کا correct answer سب سے پہلے کس کی طرف سے آتا ہے ہم اس کی بات کریں گے تو کسی کی بھی طرف نہیں آرہا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کل کی طرح error تو نہیں آ گیا مجھے لگ رہا ہے کل کی طرح جو ہے وہ error نہیں آیا چلو error نہیں آیا تو solve کر رہے تھے چلو تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کی طرف answer آتا ہے 20 کے answer کی بات کرتے ہیں تو بلال کی طرف سے answer آیا ہے D سائمہ شیخ نے E کہا ہے جلدی شابش اور change in temperature جو آ رہا ہے 30 اور 45 میں کتنا فرق ہے 15 کا اب ہمیں پوچھے جا رہا ہے increase in length مطلب delta L کی value بتا لیے 15 کو 15 سے multiply کرتے ہیں 225 آ جاتا ہے 225 اب 1.1 exponent minus 5 ہے نا اب مجھے اتنا پتا ہے 225 کو میں 1.1 سے multiply کروں گا تو میرا answer 225 کے آس پاس ہوگا اب دیکھو بھئی یہ option بہت ہی دور ہے یہ option بہت ہی دور ہے یہ option بہت دور ہے یہ option بہت چھوٹا ہے تو ایک ہی میرا پاس option بچتا ہے وہ کیا ہے 247.5 exponent minus 5 meter آپ نے accurate answer لانے کی کوشش ہی نہیں کرنی آپ نے دیکھا نا 225 ہے 1.1 سے multiply کروں گا 225 کے آس پاک جو بھی value ہے وہ کیا ہے ہمارے SMCQ cancer ہے ہمارے پاس اس کا answer کیا ہو گیا یہ technique سمجھ میں آ رہی ہے بچوں کو یہ technique آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کیسے ہو رہا ہے جلدی سے اگر یہ technique سمجھ میں آ رہی ہے تو comment میں جلدی سے اس لکھو کیونکہ آپ نے اکثر اوقات accurate answer نکالنے کی ضرورت نہیں ہو کیا آپ کو صرف پہچاننا ہے کیا کرنا ہے آپ نے صرف پہچاننا ہے کہ یار مجھے آس پاس answer آ جائے گا answer آس پاس آ جائے گا تو MCQ option select کرنے میں آسان ہی ہوگی accurate solve کرو گے تو times آیا ہو جائے گا آس پاس پتا چلے گا foreign answer mark کر کے کیا کرنا ہے آگے بڑھنا ہے چلے بھائی 33 کا مجھے جلدی سے answer دیں اسی 2014 کی بات ہو رہی ہے 33 کا مجھے جلدی answer دیں kelvin the unit of thermodynamic temperature is one of the thermodynamic temperature of the triple point of order جلدی شابش 33 کا answer دو exact سوال جو ہے وہ کیا ہوا ہے repeat ہوا ہے تو اس کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے اس کا correct formula ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے c is the correct answer چلے بھائی good same repeat سوال تھا اب ہم آجب ہیں 2013 کی طرف تو ڈاؤ کے 2013 کی طرف میں آ گیا ہوں اور 2013 کے میں physics solid portion میں تلاش گیا دکھئے گا 2013 ڈاؤ کی تاریخ کا سب سے مشکل پہ پڑھتا تو اس میں میں تلاش کرتا ہوں کہ ہمیں کونسا ملتا ہے اوکے بھائی 31 کی ہم بات کرتے ہیں 31 میں کہا جا رہا ہے the amount of heat at constant volume is equal to constant volume پر heat کی amount جو بھی دیتے ہیں وہ کیا ہے a internal energy b enthalpy c entropy d temperature اور e pressure the amount of heat at constant volume is called as a internal energy b enthalpy c entropy d temperature e pressure جلدی سے بتاؤں تو ہمارے پاس 31 کا کیا answer آنا چاہیے جلدی سے شاباش کمیٹ بے answer لکھیں تو constant volume پر heat کی amount جو بھی دی جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے تو انہم بیہ خان کا سب سے پہلے correct answer آیا ہے پھر حفظہ کا پھر اسلم مغل کا پھر سنہ حارون کا اور وہ answer کیا ہے a 31 کا جو correct answer ہے وہ کیا ہے a internal energy constant volume پر word done نہیں ہوتا بھائی constant volume پر word done نہیں ہوتا جتنی بھی heat energy دی جاتی ہے وہ پوری کی پوری کس میں convert ہو جاتی ہے جتنی بھی heat energy دی جاتی ہے وہ پوری کی پوری کس میں convert ہو جاتی ہے وہ پوری کی پوری internal energy میں کیا ہو جاتی ہے convert ہو جاتی ہے تو اس میں ہم نے کہا the amount of heat at constant volume is called as وہ کیا کہلاتی ہے a internal energy جتنی بھی heat energy دیں گے constant volume پر وہ internal energy کے بڑابر ہوگی 36 the internal energy of an object increases in an adiabatic process which of the following must be true regarding this process ہمیں کہا جا رہا ہے کہ internal energy جو ہے نا ایک object کی adiabatic process میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے which of the following must be true regarding this process ان میں سے کون سا process ہے جو adiabatic process کے حوالے سے true ہوگا a میں کہا جا رہا ہے the kinetic energy of the system is changing b میں کہا جا رہا ہے the potential energy of the system is changing c میں کہا جا رہا ہے work is done on the system d میں کہا جا رہا ہے heat flow into the system e میں کہا جا رہا ہے no work is done on the system جس نے ہمارا heat والا lecture اگر اچھے سے revise کیا ہوگا اسے پتا ہوگا کہ adiabatic process میں internal energy میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا مطلب جو ہے internal energy میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا مطلب temperature میں اضافہ ہو رہا ہے اور temperature میں کیسے اضافہ ہو رہا ہوگا انٹرین انرڈی میں کیسے اضاف ہو رہا ہوگا لازمی اس کو پر ورڈ ڈن کیا جائے گا ورڈ is ڈین اون ڈا سسٹرم تیس وقت جو لائف دیکھنے ہالے جتنے بھی سٹوڈن ہیں جن کو یہ کانشپٹ کلیر کرنا ہو آپ نے سن بورٹ ٹیچنگ کی پلیلس پر جانا ہے اور اپٹیٹیوڈ لیکچر آف سیکنڈیر فیزکس پر آ جاؤ گے اور اس میں تھرمو ڈائنیمکس کا جو لیکچر ہوگا وہ لازمی دیکھئے گا اور وہ دیکھنے کے بعد آپ کو یہ ٹاپک اتنا آسان لگے گا کہ آپ مجھے دعائیں دوگے انشاءاللہ the work is done on the system is the correct answer 36 کا جو correct answer ہے وہ کیا ہے c اسی طریقے سے اسی کا 39 the temperature of a body at 100 degree centigrade is increased by delta theta as measured on the celsius scale how is this temperature change express on the kelvin scale ہمیں کہا جا رہا ہے ایک body ہے اس کا temperature 100 degree centigrade ہے اور اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ delta theta کے بڑا بڑے celsius scale میں how is the temperature change express on the kelvin scale ہمیں کہا جا رہا ہے kelvin scale میں کتنا change آئے کا تو سب سے پہلے answer جو دیا گیا ہے random fund کے نام سے ایک id ہے جنہوں نے option b select کیا ہے سنا حرون نے b select کیا ہے r creation نے c select کیا ہے اور صحیح answer جو ہے وہ صرف اور صرف حفظہ خان کا ہے what do یار اتنے بچے والے mcq میں تم لوگ پھنس گئے افسوس ہے یاد رکھئے گا جنہوں نے scale اب دیکھو جو بچے اس میں confuse ہو رہے آپ نے sinboard teaching کی playlist پر جا کر aptitude lecture of secondary physics میں scales of temperature کو سمجھنا ہے scales of temperature والے lecture کو اچھے سے سمجھئے گا پھر اس mcq کو پہ دیان دھو گے تو آپ کو خود ہی سمجھ ماں آ جائے گا کہ بھائی celsius میں 100 degree centigrade کا اضافہ ہو رہا ہے تو kelvin میں بھی اتنا اضافہ ہوگا دیکھو بھائی temperature of a body at 100 degree centigrade is increased by delta theta delta theta کا اضافہ ہو رہا ہے celsius میں تو kelvin میں بھی کتنا اضافہ ہوگا delta theta کیونکہ number of division دونوں کے کیا ہے same ہے number of division دونوں کے same ہے تو celsius میں جتنی تبدیلی آتی ہے kelvin میں بھی اتنی ہی تبدیلی آتی ہے تو 39 کا ہمارے پاس جو correct answer وہ کیا ہے d ہے اور یہ 2013 کا سب سے مشکل جو ہے وہ paper تھا اس میں یہ بچے والے سوال بھی موجود تھے تو 39 کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے d ہے سمجھ میں آئے یہ lecture لازمی دیکھنا ہے scale of temperature کا تو پھر یہ topic اتنا آسان لگے کہ آپ دعائیں دو گئے انشاءاللہ ہم آج ہم آج ہیتے ہیں ڈاؤ کے 2012 والے paper پہ آگئے ڈاؤ کے 2012 والے paper پہ آگئے اور 2012 میں ہمارے پاس ایک mcq آپ کے سامنے موجود ہے a system absorb thousand joule of heat and deliver 600 joule of work while losing hundred joule of heat by conduction to the atmosphere the change in the internal energy of the system will be a b c d e چلا بھئے 2012 mcq number 26 کے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ system جو ہے وہ ہزار joule کی heat energy absorb کرتا ہے 600 joule کا ساتھی ساتھ heat energy جو loss ہوتی ہے کنڈکشن کے ذریعے وہ 100 joule ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے the change in the internal energy ہمیں کیا کرنا ہے بتانا ہے تو 26 کا correct answer جو ہے جانوی کی طرف سے جو آر کریشن کی طرف دی ہے ماریا اینائک تو مجھے لگ رہا ہے کہ دنیا میں پیدا ہی نہیں بی اوپشن پتہ نہیں کیسے تم لوگ تکے لگ تو یا پتہ نہیں کچھ تم لوگ آتا ہی نہیں cd یہ لگانے مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ کچھ پڑھ کے محنت کی بھی انہوں نے لیکن جو a b کے جو تکے لگا رہے مجھے حیرت ہے کہ یہ اپٹیٹوڈ ٹیس کیسے دیں گے بلکل یہ chemistry بھی جس نے first year کی پڑی ہے اب بھائی مجھے سمجھانا پڑے گا کیونکہ بلکل آنسر اوکی اب دیکھو بھائی heat energy جو ہے ڈے رہا 1000 جول جب کے 100 جول کی heat energy کیا ہو گئی ہے loss ہو گئی سپلائی کی جا رہی ہے ورڈ سسٹم نے کام کیا رہا ورڈ سسٹم کام کر رہا ہے 600 جول اور ہمیں کہا جا رہا ہے جس کا فارمولا ہے ڈیلٹا 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 میں سے 600 مائنس کرنا ہے تو آنسر کتنا آجائے 26 کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس کیا ہے چیلے اس کا آنسر دیں یہ ایکویشن ہمارے پاس 36 کی کہ دیلٹا یو جو ہے وہ برابر ہے دیلٹا کی کے ریفر سٹو یہ کس پروسس کی طرف نشان دہی کر رہی ہے 2012 کی ہم بات کنے جا رہے ہیں شاب تو کیا آنسر ہونا چاہیے تو سب سے پہلے اس ایم سی گلت آنسر دینے کا اعزاز مبارک ہو شاب سلیم نے پہلے اوکشن اے کہا تو میں نے اس کو داد دی اور پھر آئیسو تھرمل لکھ کر اس نے تصدیق کر دی کہ اس نے کنفرم گلت آنسر دیا ہے کونگرچولیشن اوکے بھئی تو حفظہ خان کی طرف سے اس کا آنسر جو ہے وہ کریکٹ آیا ہے تو یہ ایکویشن جو دی گئی ہے ایکویشن ڈیلٹا یو ایکوال ٹو یہ ایکویشن شو کر دی جتنی بھی ہیٹ انرجی دے رہے جتنی بھی ہیٹ انرجی دے رہے وہ پوری انٹرنل انرجی میں کنورٹ ہو رہی ورڈن تو نہیں ہو رہا ورڈن تو یہاں زیرو کے بڑابر ہو رہا کیونکہ ہیٹ جتنی بھی سپلائی کی گئی ہے وہ پوری کی پوری انٹرنل انرجی میں کیا ہو رہی ہے لہذا یہاں ورڈن نہیں ہو رہا تو اس کا ملکہ ورڈن کس میں زیرو کے بڑابر ہوتا ہے ورڈن جو زیرو کے بڑابر ہوتا ہے وہ آئیسو کورک پروسیس میں آئیسو کورک پروسیس میں ورڈن جو ہوتا ہے وہ زیرو کے بڑابر ہوتا ہے تو میں آپ کو سجیشن یہی دوں گا کہ دیکھو اس کے ام سی کیو زیادہ ہے تو گوھر سجن یہ کہ آپ نے سیشن ٹو سے پہلے پہلے آپ نے سن بور ٹیچنگ کی پلی لیس پر جا کر سیکن جیر فیز کے سارے لیکچر اچھے سی ریوائس کرنے اس میں کئی ٹیکنیک کئی کونسپچل پوائنٹ ہے دیری ویشن کے رٹے مار کر تم بلکل پور ہوتی ہے تو کونسپچل کیا کیا پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے ریوائس کرنے میں نے لیکچر اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اب کون کتنا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے اوپر سلسلہ جاری ہے تو کس ریوائس نہیں کیا تو یاد اکھنا جو لا پروائی ہوتا ہے وہ ساری زندگی لا پروائی رہیتا ہے اسی لئے لا پروائی کی عادت آپ نے چھوڑ نہیں ہے اچھے بچے بن کر ریوائس کر چلے بھائی تو 2011 آپ کے سامنے 2011 کے پیپر آپ کے سامنے ہیں اور میں اس میں تلاش کرتا ہوں ہمارے پاس کون سا mcq ہے چلے بھائی 26 a system absorbed 2000 joule of heat and delivered 1200 joule of work while losing 200 joule of heat by conduction to the atmosphere the change in the internal energy of the system is جو absorb کر رہا ہے 2000 joule کی heat energy اور deliver کر رہا ہے 1200 joule کا word done ہمیں کہا جار while losing 200 joule of heat by conduction to the atmosphere heat energy جو low صوری وہ کتنی ہے 200 the change in internal energy of the system is ہمیں بتانا ہے change in internal energy دیکھتے ہیں کون اس mcq سب سے پہلے دیتا تو سب سے پہلے اس کا answer جو انا بیا حاجرہ اور سنا کی طرف سے جو وہ سنا حرون رشید کی طرف سے جو ہے وہ کریکٹ آیا ہے پھر اس کے بعد شفا آئیشہ آر کیریشن اور بچے اب جن سے نہیں ہوا ان کا بتاتا ہوں کیا ہیٹ اینرژی جو دی گئی ن دو ہزار جول ہے اور ورڈن جو ہے وہ کتنا ہے 1200 کے برابر ورڈن سسٹم کام کر کے دے رہا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے چینج ان ٹرن ان اینرژی بتانا ہے دلٹا کیو مائنس و تو اٹھارہ سو میں سے میں نے بارہ سو مائنس کیا ہے تو چھے سو جول کا میرے پاس آنس ہے تو یہ ہمار پاس کیا تھا اٹھارہ سو بارہ سو اور یہ چھے سو جول تو اس کا کریکٹ آنس ہمار پاس کیا ہے 26 کا کریکٹ آنس ہے بی سکس ہنڈ جول 27 کے ہم بات کرتے ہیں the efficiency of the carnot engine working between 150 degree centigrade and 50 degree centigrade ہمیں efficiency بتانی ہے بغیر calculator کے no cheating efficiency بتانی ہے carnot engine جو کے کام کر رہا ہے 150 degree centigrade اور 50 degree centigrade کے درمیان 27 کی بات اور یہ دیکھتے ہیں کون کریکٹ آنس دیتا ہے دیکھو کتنا خطر رٹا لگا ہوتا ہے سو لنک کرنا ہوتا بس بتانا ہوتا کہ بگ آنس میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ رٹا لگانے والے بچوں کا aptitude test میں دور دور سے کوئی کام نہیں ہے آپ just solve کرنے پہ دیان دیا کریں یہ نہ بتائیں کہ رٹا کہاں سے لگا ہوا آپ نے بلکل تو اب تک کسی نہ آنس نہیں دیا سوائے رٹا ہون مائنس تی ہم معلوم ہے تی لو ٹی ہوتا ہوتا اور تی ہائی ٹی تو ہمارے پار تی ٹی جو ہے لو ٹی سنی گا تی ہمارے پار جو ہے وہ ٹی ٹی ہمیں کتنا دیا ہوا یہاں اس سوال میں فیفٹی تو فیفٹی کو میں کلون میں کنورٹ کرتا ملٹی بلا با یہ ہو جائے گا ہنڈرڈ اب یہ کیا ہے 3 23 کو میں 4 23 سے ڈیوائٹ کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ اپروکزیمیٹ 4 اپون 3 کا ریش ہو آئے گا کیونکہ اوپر 300 ہے نیچ 400 ہے رف نہیں اب 1 میں سے جب میں اس کو کیا کرتا ہوں مائنس کرتا ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا 4 lcm آ جائے گا یہ 4 جائے گا 4 minus 1 1 میں یہ ہم نے کہا یہ 4 ہو گیا اور یہ ملٹیپلائ با 1 ہوا تو 4 3 ہو جائے 1 upon 4 100 1 upon 4 ہمارے بس برابر ہوتا 0.25 کے اور 0.25 کو میں 100 سے ملٹیپلائ کرتا ہوں تو approximate value آ جاتی ہے 25% کتنی آ جاتی ہے 25% اس کا مطلب مجھے پتہ ہے کہ میرا answer 25% کے آس پاس ہے کیونکہ میں نے یہاں 3 23 کو 4 23 سے approximate divide کیا ہے تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرا answer 25% کے آس پاس time waste نہیں کیا اور approximate کرتے میں کیا کر لیا ہے smc کیو کا صحیح answer تلاش کیا اگر یہ سمجھ میں آیا تو comment میں جندی سے دکھو تاکہ ہم آگے برسکیں کیونکہ جواب انہوں نے دیا ہے جن کا answer رٹا لگا ہوا تھا تو جو اس وقت باقی بچے ہیں اگر ان کو یہ technique سمجھ میں آئی ہے کہ accurate answer کی ضرور نہیں ہے ہمیں approximate نکال نا ہوتا ہے بغیر calculator کے اور ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس کا answer دینا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا correct answer 23.6% پھر آجاتے ہیں 31 کی طرف ان الیکٹرک کیٹل 150 وات ریٹنگ بوائل ایک کونٹیٹی اف وات 5 منٹ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کیٹل ہے جس کا پاور بتا جا رہا ہے 150 وات ہے اور ہمیں یہاں بات کریں گے کہ وہ پانچ منٹ میں جو ہے وہ کیا کر رہا ہے جو پانی جو وہ پروائیٹ کر رہا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہیٹ کتنی جنریٹ ہوگی شابش جلدی سے اس کا آنسر کون دیتا ہے 31 کی بات ہو رہی ہے کون آنسر دیتا ہے mcq نمبر 31 ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیل سائنس 2011 ڈاؤ کے 2011 کے سوال پوچھا گیا ہے mcq نمبر 31 کا دیکھتے ہیں سب سے پہلے کریکٹ آنسر کس کی طرح سے آتا ہے نہیں آرہا تو پھر میں سول کرواؤں گا ہر یم سول کرنے ہمیشہ غلط ہوتا ہے چلے بھائی تو باقی بچوں کا اے آنسر آئے وہ اے والے تمام بچے جو ہے وہ کریکٹ ہیں اب دیکھو بھائی یہ کیسے سول ہوا ہمارے پاس پاور بڑاب ہوتا ہے و پاور تی جب ہمیں معلوم میں ورک اور انرجی ایک ہی چیز ہیں اور ہیت جو انرجی کی کیا ہے ایک فار میں تو پاور بڑابر ہو جائے گا کی اپاور ہمیں دیا گیا سوال میں پندرہ سو دیا گیا ہے پاور کتنا دیا گیا پندرہ سو ٹائم دیا گیا پانچ منٹ تو یہ ہو گیا پندرہ سو ٹائم جو ہمارے پار دیا گیا ہے وہ پانچ جو ہمارے پاس تو 45 45 exponent 4 جو ہمارے پاس کیا ہوگا آنسر ہوگا 45 exponent 4 جو کیا ہوگا ہمارے پاس آنسر ہے تو a is the correct answer a is the correct answer اگر یہ mcq سمجھ میں آیا تو کمیٹ میں جلدی سے yes لکھو تاکہ ہم آگے بڑھ جائیں اگر سوال تھا باقی بچے ریپلائی نہیں کر رہے شابہ جلدی بتاؤ آگے یہ سمجھ میں آیا تو کمیٹ میں جلدی yes لکھو تاکہ ہم آگے بڑھ سکنا یعنی اتنے فرد چھپے رستم بیٹھے تھے سب نیس یس یس میں جواب ہے آنسر mc کو نہیں آرہ تھا چلو ہم آتے ہیں 2010 والے پیپر کی طرح 2010 کا پہلا سوال mc کو a system absorbed 1000 joule of heat and deliver 600 joule of work while losing 100 joule of heat by conduction to the atmosphere calculate the change in the internal energy of the system ایک system میں جو 1000 joule کی heat energy absorbed رہا ہے وات 1600 joule کا provide کر رہا ہے اور 100 joule کی heat energy جو ہے اور یہ loss ہو رہی ہے تو ہمیں کہا جا رہا ہے calculate the change in the internal energy of the system بالکل playlist میں جائے گا بیٹا playlist پاس پیپر کی ایک الگ سے بنے کس ڈالیں گے انشاءاللہ کیا answer ہونا چاہیے repeated سوال ہے بھائی same value کے ساتھ repeat ہوا ہے اس کا تو فورan answer آنا چاہیے جلدی 11 کا correct answer کیا ہونا چاہیے تمام بچوں کی طرف سے answer دی آیا ہے 300 joule exact سوال repeat ہوا ہے یاد رہے ہمارا جو first year physics کا جو سیشن تھا نا جو اس بار ہم نے conduct کیا تھا اس میں 13 mcq exact repeat آئے اس بار کے aptitude test میں first year physics کے تقریب ہم نے 900000 mcq باقیدہ discuss کیے ہیں اور 27 lecture playlist میں اب بھی آپ کے پاس save ہیں تو وہ discussion کا حصہ بن سکتے ہو اور اس سال کے aptitude test میں ان میں سے 13 mcq exact repeat ہو کر آئے تو سیم آپ دیکھ رہے ہو کہ پاس پر جب ہم solve کر رہے ہیں تو جنہوں نے live session کو attend کیا تھا ان کے دوسرے student کے مقابلے میں کچھ mcq لازمی لازمی زیادہ صحیح ہے چلیں 2010 mcq 25 کی طرف ہم آ جاتے ہیں one british thermal unit equal to one british thermal is equal to a b c d e تو 25 کا مجھے جلدی سے answer بتاؤ کیا چاہیے 25 کا مجھے جلدی سے answer بتاؤ one british thermal unit is equal to تمام بچوں نے صحیح answer دیا ہیں بلکل بچوں والا سوال ہے 1055 jule 1055 jule شیبش اب میں آ جاتا ہوں 2009 کی طرف 2009 جو ہے بھئی لمس لمس کا پیپر ہے لیاقت یونیورسیڈی آف میڈیکل ہیل سائنسز 2009 یہ ہم بات کرتے ہیں 2009 میں دیکھتے ہیں کونسا سوال آیا ہے تو 29 recently the phenomena of super conductivity has been observed 895 kelvin this temperature is nearly equal to ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک phenomena ہے جس کو کہتے ہیں super conductivity اور super conductivity کا phenomena ہوتا ہے یہ 95 kelvin پر ہوتا ہمیں کہا جا رہا ہے this temperature is nearly equal to 95 kelvin جو ہے یہ temperature کس کے برابر ہے 5 option آپ کے سام دیے گئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے kelvin اور fahren کے relation والا فورمولا کیا کرنا ہے apply کرنا ہے solve کرو گے آپ کے پاس answer آجائے گا a minus 288 degree fahrenheit 95 kelvin کو آپ فورمول میں put کرو گے اور solve کرو گے تو آپ کے پاس answer آجائے a minus 288 degree fahrenheit جو کہ اس کا answer ہوگا جو کہ آپ نے بعد میں بھی ہے تو اس کا سیشن ون داؤ کے 2009 کے پیپر کو ہم solve کر کے ختم کریں گے 2013 کے بعد سب سے مشکل ترین جو پیپر تھا نا 2009 کا تھا 2009 میں کہا جا رہا ہے the first law of thermodynamics may be written as delta u equal to q plus w where delta u is increase in internal energy of the system q is the heat transfer to the system and w is the external work done on the system which of the following which of the following is correct for the case of an isothermal expansion of an ideal case شابش ان میں سے کون سی equation ہے جو isothermal کو represent کر رہیے short حتم ایک equation ہے جو isothermal کو شو کر رہی ہے تو مجھے دیجئے گا شاباش نمبر سیکس کا کیا answer ہے جلدی تو شفا فاطمہ ندہ اسٹیالیش جانوی سنہ حروم بلکل ڈیلٹا u equal to zero کے سے شو کرتا ہے آئیس و thermal process کو represent کرتا ہے تو see is the correct answer ایک اور mc کی ہم discuss کر لیتے ہیں اور آج لائف سیشن کو ہم end کریں گے تاکہ اس کے سیشن ٹو میں بچے پڑھ کر آئیں اچھے س study کر آئیں گے ساری بھائی u equal to zero نہیں ہوتا delta u equal to zero شبانہ سلیم u equal to zero نہیں ہوتا u equal to zero کا مطلب internal energy zero delta u equal to zero دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے چلے بھائی تو 17 کے ہم بات کرتے ہیں تو quantity of heat required to raise the temperature of one mole of a substance through one kelvin and its unit are joule per mole per kelvin is called quantity ہے heat کی جو temperature raise کی بات ہو رہی ہے ایک mole کو 1 kelvin تک بڑھانا ہے اور اس کی unit جو ہے جول پر mole پر kelvin ہے اسے کیا کہتے ہیں تو 17 کا سب سے پہلے correct answer جو آیا ہے وہ سنہ حارون رشید کی طرف سے آیا ہے اور بی ہے مولر specific heat کیا answer ہے مولر specific heat جو ہے ہمارے پاس کیا ہے اس mcq کا correct answer گلت سلط دینے والوں کی تعداد جو تھی آج کے live session میں بہت زیادہ تھی 2009 سے ہم آگے session 2 میں continue کریں تو کوشش ہماری ہوتی ہر saturday اور sunday میں ہم aptitude کی باقی classes لے رہے ہوتے ہیں باقی دن میں biology اور physics کی derivations اور numerical پر ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے aptitude کی تیاری جو ہے وہ اچھے سے کر کے رکھنی ہے تاکہ اگلا اس کا جو part ہو اس میں کوئی پریشانی نہ ہو صحیح بھائی تو ایک نے کہا شین خان نے کہ دی پی تی دی سمی بیٹا بیٹا بلکل تھکا با ٹیس ہوگا یہ ڈاؤ کا ٹیس سب سے مشکل ہوتا ہے تو ڈی پی ٹی اور باقی فیلڈ کے ٹیس ہوں گے وہ بلکل ایزی ہوتے ہیں اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو آج کا من آف دی میچ جو ہے وہ ہاں ہے بلکل ہے تو آج کی سیشن کا جو من آف دی میچ ہے وہ ایک تین نہیں ہم کرتے ہیں تو میری جو نظر جس پر پرینا کہ آج 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 کا من آف دی میچ جو ہے کون ہے چل میں میں نام لکھنے جا رہا ہوں اچھی ریٹنگ میں لکھتا ہوں میں تو آج کے اس سیشن کا من آف دی میچ جو ہے اس کا نام میں لکھنے جا رہا ہوں جنہوں نے سب سے تیزی سے آنسر دیا ہے امید ہے کہ وہ لائف دیکھ رہوں گے کیا نام ہے آج کے اس لائف سیشن کا من آف آنسر سب سے پہلے آ آج کا اس لائف سیشن کے من آف دی میچ جو میرے ساتھ ہے میں یہ نہیں کہا رہا کہ سو پرسن کریکٹ ہوں اور باقی جو غلط ہیں ایسا نہیں ہے تو کسی نے آنڈ میں کہا میں بھول گیا من آف دی میچ کے لئے لیکن کسی نے کہا تو مجھے یاد آگیا تو آج کے سیشن کا سنا حارون رشید ہے چلو آپ لوگ سب کونگریچولیشن کہے رہے ہیں تو میں بھی کونگریچولیشن لکھ دیتا ہوں صحیح بھئی کونگریچولیشن تو آج کے اس لائف سیشن سنا حارون رشید کونگریچولیشن تو تینک ویری مچ اللہ حافظ آج کے سیشن کو ہم انڈ کرتے ہیں اوکے بھئی